نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ آشے کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی بڑیاں سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایسی ہمپیتھک دوا کے بارے میں چھانکاری دوں گا جو میں بہت زیادہ ریکمنٹ کرتا رہتا ہوں یہ دوا سردی کے لیے یہ دوا قرائزہ کے لیے یہ دوا فیشیل نیوریلجیا کے لیے بہت ہی افیکٹیو میڈیسین ہے تو اگر آپ نے گیس کر لیا ہے تو میں اس سکشن میں ابھی ترنت اس دوا کا نام لکھئے اس ہمیپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا حالانکہ اس کے بارے میں میں نے بہت ذکر کیا ہے بہت بار آپ لوگوں سے باتیں کی ہے لیکن پوری جانکاری کبھی نہیں دی تو آج اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی اور اچھے سے ملے گی آخری تک یہ ویڈیو دیکھے گا میں ڈاکٹر وکرام آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور ہاں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں کیونکہ میں ایسے ہی نولیجبل ہومپیتھک ریلیٹیڈ ڈیسیز ریلیٹیڈ ویڈیوز تو لاتا ہی ہوں لیکن ساتھی ساتھ آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرے ایمیل آئی ڈی کیرتی وکرم سنگھ پریہار at the rate gmail.com پہ وہاں پر جا کے آپ میل کریں جو بھی آپ کی سمسیا ہے اپنا نام اپنی ایچ اور سمسیاں لکھ کے بھیج دیں اور ہاں میری کنسلٹینسی بالکل فری ہے اگر آپ میرے پیارے سبسکرائب ہیں میسیج آئے گا لیکن پے کرنے کی آپ کو آوشکتہ بالکل نہیں ہے چلیے ایلیم سیپا کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ہمیپیتھک میڈیسین ایلیم شیپا یہ پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے ریڈ اونین جو آپ کھاتے ہیں اس سے یہ بنائی جاتی ہے تو یہ سالوں سے ہمیشہ ہر دن ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے اور اس کو میڈیسین کے طور پہ ہمیپیتھی میں انٹرڈیوز کیا اور بہت ہی بڑیا ریزرٹس اس کے ملتے ہیں خاص کر ایکیوٹ کورائزہ سردی میں ناد بہتی ہو اس کنڈیشن میں اور جو نیوریلجیا کی پرابلم ہے اس کنڈیشن میں ہیڈیک کی سمسیہ میں یہ بہت ہی اچھی دوا ہے تو آج میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایکشن وی آف ایکشن بتاؤں گا کہ یہ ہمارے سارے میں اثر کیا کرتی ہے کیسے کرتی ہے پیثلوجی کیا ہے اس کے بعد میں اس کے سمٹمز مطلب لچھن بتاؤں گا اور سب سے لاسٹ بتاؤں گا کیا آپ کون کون سی بیماری میں اسے لے سکتے ہیں اور کیسے اسے یوز کریں تو ایلیم سیپا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے اس کا ایکشن بہت ہی سمپل ہے دوستو یہ آپ کے آنک ناک گلا مو کان اور ریسپائرٹری یہاں پر اثر کرتی ہے اور پھر اس کے بات سر میں اثر کرتی ہے تو اگر آپ کو سردی ہوتی ہے چاہے وہ ایلیرچی کے کارن ہو چاہے وہ کسی طرح کے انفیکشن کے کارن ہو تو سردی کو یہ ٹھیک کرتی ہے ناک بہت زیادہ بہرہی ہے اور ایسیڈک بہت زیادہ جل جاتی ہے ناک زیادہ بہتی ہے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لال پڑ جاتا ہے تو ویسی اگر کسی کی ناک بہت زیادہ بہے بہت زیادہ چھیکے آئیں تو قرائزہ کو یہ ٹھیک کرتی ہے انفیکشن کو یہ ٹھیک کرتی ہے دوستو یہ ایلیرچی کو بھی ٹھیک کرتی ہے اگر ہائپر ایکٹیوٹی آف ایلیٹی ہے مطلب بہت زیادہ ایلیرچی ہے آپ کو تو یہ میڈیسین بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسین ہے اور ایلیرچی کو یہ ٹھیک کرتی ہے موسیلی یہ ناک گلا اور کان میں اور آنکھوں میں اثر کرتی ہے اور یہاں سے جو بہتا ہے ناک بہتی ہے آنکھوں سے آسو آنے لگتے ہیں یہ سب پرابلمز کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور ساتھے ساتھ اگر نرو انجری ہو گئی ہے یا نرو میں درد ہے نسوں کا درد ہے اور خاص کر چہرے میں اگر نسوں میں درد ہوتا ہے جس کو ہم فیشیل نیوریلچیا بولتے ہیں تو یہ تھا اس کا ایکشن اب چلتے ہیں سیدھا اس کے سائننٹ سیمٹمز مطلب لچھنوں کی طرف دوستو سب سے پہلے میں اس کی موڈیلٹی بتاؤں گا مطلب اگر آپ کو کسی چیز سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ میڈیسین لینا چاہیے یہ اگر آپ کو کسی چیز سے آرام لگتا ہے تو یہ میڈیسین لینا چاہیے اور اس کی موڈیلٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ کو گھر کے اندر بند کمرے میں ہلکی گرمی میں آپ کے لچھن بڑھتے ہوں ناک بہنا زیادہ ہو جاتی ہو یا آنکھوں سے آنس مانا زیادہ ہو جاتا ہو تو یہ دوا بہت ہی اچھی ہے اگر دیمپ ویدر جہاں پر تھوڑی سی برسات ہوتی ہے گرمی ہونے لگتی ہے سرواتی برسات میں یا سرواتی تھنڈی میں اگر کوئی سردی ہو جائے تو یہ میڈیسین بہت ہی اچھی ہے اور اگر جیسے مالی جائے آپ گھر آجاؤں تھوڑا باہر آجاتے تھوڑا ہوا لگتی ہے تو آپ کو آرام لگتا ہے ہوا میں کھلے میں اگر آپ آرام لگتا ہے تو یہ میڈیسین بہت ہی اچھی ہے اور یہ اس کے بلکل کی سیمٹمز میں بتا رہا ہوں اسے ضرور دھیان دی جائے گا یہ دوستو ایسے پیشنٹس کو بہت زیادہ دی جا سکتی ہے اور ایسے پیشنٹ اس کے ہوتے جو بہت زیادہ کمزور ہوتے بہت زیادہ ڈل ہوتے بار بار سردی ہوتی 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 بار بار خاسی ہوتی ہے بار بار گلے میں خراس ہوتی ہے اگر ایسے پیشنٹس ہیں تو یہ دوا بہت ہی اچھی دوا ہے تو یہ اس کے جنرل سیمٹم ہیں یہ اس کے موڈیلیٹی ہیں اب سیدھا چلتے ہیں ہم ناک کی طرف کیونکہ ناک کے ہی سب سے امپورٹنٹ سیمٹم ہیں تو بہت زیادہ چھیکی آئیں بہت زیادہ چھیکی آئیں اور ناک بہے اور ناک کیسی اگر ایسیڈک ناک ہو جاتی ہے اور ناک جو بہت ہے کافی ایسیڈک اور جل جاتا ہے برننگ سینسیشن ناک میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ناک بہ رہی ہے تو یہ دوا سب سے ایفیکٹیو میڈیسین ہے جیسا کی میں نے بتایا کہ جب آپ گھر کے اندر رہتے ہیں جب آپ دیمپ ویدر میں رہتے تو آپ کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اور جب آپ کھلے ہوا میں آتے ہیں باہر آتے ہیں تو اگر ناک بہنہ تھوڑا کم ہو جائے تو یہ میڈیسین بہت ہی اچھی ہے اس کے لائوہ ناک کے لائوہ جب تھراؤ تک جائیں گے آپ تو گلے میں ہمیشہ ایک ایریٹیشن سا بنا رہے ایک ایسا لگے جیسے کچھ ہے اور اس کے قارن ہلکی ہلکی خاسی آئے ہلکا ہلکا کف کی پرابلم ہو اور تھراؤ انفیکشن ہو لیرنجائیٹیس فیرنجائیٹیس کے لیے ایلیم سیپا بہت ہی بڑیاں دوا ہے آنکھ کی طرف چلتے ہیں تو آنکھ سے پانی نکلتا ہے لیکن بہت کم اور ایسیڈک نہیں ہوتا ہلکا پانی نکلتا ہے اور آنکھ میں ایریٹیشن بھی ہوتی ہے جلن بھی ہوتی ہے اور آنکھ لال رہتی ہیں تو یہ میڈیسین بہت ہی میڈیسین ہے اور آنکھ میں اگر ہم ریسپیریٹری سسٹم میں آئے تو میں نے آپ کو بتا کہ کف ہوتا ہے اور گلے سے خانسی ہوتی ہے گلے میں اگر کچھ ایسا فساسا رہے اور آپ بار بار خانسی ہو ہلکی سوکھی خانسی ہو تو یہ میڈیسین بہت اچھی ہے سردی ہلکی سی بچی رہتی ہے اس کے بعد ہلکی گلے میں پرابلم ہوتا ہے ہلکا سا کف ہلکا سا تگلنگ سینشیشن گلے میں رہتا ہے اور اس کے بعد اگر تھوڑی سی خانسی ہو تو ایسے سیمٹمز اس میڈیسین کے ہوتے ہیں ایلیم سیپا کے ہوتے ہیں اور جیسا کی میں بتایا کہ ضرور دھان دے کہ اگر آپ گھر کے اندر بند کمرے میں سمسی بڑھے یہ سبھی سمسی بڑھے تو یہ میڈیسین بہت اچھی ہے اگر ہم ہیڈ اور فیس کی طرف چلے تو اگر سردی ہے بہت زیادہ تو سردرد بھی ہوگا اور سردرد ہوتا ہے سردی کے کارن تو ایلیم سیپا بہت اچھی میڈیسین ہے اور ساتھی ساتھ اگر نیوریلجیا ہے فیشل نیوریلجیا میں بہت زیادہ ایلیم سیپا کو پریسکرائب کرتا ہوں خاص کر کبھی ہیڈیک ہو اور اس کے بعد نیوریلجیا ہو بہت تیز درد ہو ایسا ایک لائن میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ اور بہت تیز جیسا کی فیشل نیوریلجیا یا ٹریزمین نیوریلجیا یا گلاوس فیرنجل نیوریلجیا میں ہوتا ہے تو ویسا درد اگر آپ کو ہوتا ہے اور آپ کو فیشل نیوریلجیا کی سمجھ سے آئیں تو ایلیم سیپا کو آپ ضرور پڑھئے گا یہ میڈیسین ایک میڈیسین کی پوری اپوزیٹ ہے اور اس کے کچھ لچھن ایک میڈیسین کے پورے اپوزیٹ ہے تو اس میڈیسین کا نام آپ ضرور میسیج سیکشن میں میسیج کریے گا اگر آپ کو اس نام کے بارے میں جانکاری ہو تو دوستو یہ تھے اس کے ایمپورٹنٹ سیمٹمز اب چلتے ہیں کون کون سی بیماری میں ہم اسے یوز کریں اور کیسے ہم اسے یوز کریں تو دوستو جتنا آپ نے ویڈیو دیکھا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ قرائزہ میں سردی کے لیے کھاسی کے لیے کف کے لیے یہ گلے کی پرابلم کے لیے بہت ہی اچھی دوا ہے اور ہیڈیک کے لیے اور فیشیل نیوریلجیا کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اسے آپ simply 30CH پوٹینسی میں یوز کریں فیشیل نیوریلجیا کی پرابلم کو چھوڑ کے باقی اب سب ہی پرابلم میں 30CH پوٹینسی میں یوز کریں اگر اس کا لچھن ملتا ہے تو آپ بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے ایلیم سیپا کیونکہ یہ بہت ہی ایک 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 مینیسن ہے اور زیادہ تر ایک ایک کنڈیشن میں دی جاتی ہے اسی لیے اس کا ریپیٹیشن آپ کو بار بار کرنا دو تین دن تک لیں گے سمسی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی یہ نہیں بول رہا ہوں کی سو جائیں اور سو کے اٹھے اور پھر ایک اگر ایک دو دن کی دو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو لینی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دو دن لیں گے سر بچوں کو دینا ہے تو ایک بچے کو دے اگر سر زیادہ ہے تو آپ دو دو گھنٹے میں ریپیٹ کریں سر ایک دو دن میں پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائتی یہ اتنی ایف ایف ایلیم سیپا میرے بہت سارے کمبینیشن میں میں بچوں دیتا رہتا رہتا ہوں سیپا 200 CH پوٹینسی میں دو بند سبھ سبھ پینا ہے اس کے ساتھ آپ ہائپیرکم جیسی میڈیسن کو بھی لینا چاہیے جس سے کافی اچھے ریزرٹ آپ ملے تو ایلیم سیپا اگر مالی جی 200 پوٹینسی ملیتے ہیں تو دو بند آپ ڈیریک ٹنگ میں ٹپکائیں اور بہت بڑیاں یہ دو ہے تو یہ تھی ایلیم سیپا یہ آپ ہمپیتھک شاپ میں آسانی سے ملتی ہے بہت ہمپیتھک میڈیسین ہے اور میں کوشش کی آپ بہت ہی سیمپل طریقے سیپا کو سمجھانے کی آشکر کرتا ہوں کہ آپ کو بہت رہتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے دوستو ایک شیئر کی بٹن دیگئے تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا نیجی کمنٹ سیکشن ہے میسے ضرور کریے گا اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے میکنو بہت شیئر بہت سبسکرائب مجھے